موسیقی ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل گھرداری ویدائشہ آج میں بنا رہی ہوں چکن چیلی سپائسی چکن چیلی اور ویجی رائز ویجی رائز بنانے کے لیے انگریڈینٹس کو نوٹ کر لیں مٹر ہمیں چاہیے دو سو پچاس گرام تین ادد گاجر اور چار ادد میریم سائز کی شملہ میرچ اور سات سو پچاس گرام ہمیں چاول چاہیے آپ نے اسے چیزیں دھوکے بھکوکے رکھ دینایں اور آلو ہمیں چاہیے آدھا کلو فرنچ فرائز کی شیپ میں کٹ لیں چھے ادد انڈے اور دو سو پچاس گرام کے قریب چکن کیبیج میڈیم سائز کی آئل فور فرنچ فرائز پٹاٹوز پہلے فرائی کر لیں اور بڑی ایک سٹریپ سو ہوں ان کی تاکہ یہ کرسپی کرسپی فرائی ہو جائیں اور جب آئل فل ہوت ہو تو پھر ہی آپ نے انہیں پٹاٹوز کو فرائی کرنا ہے فلیم آپ نے یہ میڈیم رکھنی ہے یہ فرائی ہو چکے ہیں دو گلاس پانی پین میں ڈالیں اور دو سو پچاس گرام چکن یوانہ پکنے کے لئے رکھتے ہیں سالٹ آپ نے ون ٹی سپون ایٹ کرنا ہے اور اسے ہلکی آنچ پر پکنے کے لئے رکھتے ہیں چاہے تو آپ ویٹ لگائیں دو منٹ کا آئل آدھا کپ اور چھے دت انڈے لے کر آپ نے انہیں فرائی کر لینا ہے مکس کر کے فرائی کر لیں آدھا کپ آئل میں اچھا جی فرائی ہو گئے ہیں فرنچ فرائیز بھی دن ہو گئے ہیں اور انڈے بھی فرائی ہو گئے ہیں اب ہم چاولوں کے لئے پانی بوائل کریں گے اس میں سالٹ ہم ایٹ کریں گے فورٹی سپون پانی بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور جو ہم نے سو کر کے چاول رکھے ہوئے ہیں انہیں پانی میں ایٹ کر کے بوائل ہونے دیں گے تین میڈیم سائز کے سپرنگ اونینس اسے فلیور بہت اچھا آتا ہے رفلی کٹ لیں انہیں وائٹ پارٹ الگ کر لیں اور گرین پارٹ جو ہے وہ بھی اپنی الگ سے کٹ کر لینا ہے اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیس میری چینل کو سبکرائب کریں نائنٹی فائی پرسنٹ رائز کوک ہو چکے ہیں پانی ٹرین کریں چاول پک چکے ہیں اور یہ چکن جو ہے یہ بھی تقریباً گل چک ہے اسے سپرٹ کر لیں گے اور اسی چکن کی یخنی میں ہم ہم پانچ منٹ کے لیے سبزیوں کو بوائل کر لیں گے کوک کر لیں گے یہ کیبیج کیپسکم کیرٹ یہ سب سبزیوں کو ہم اسی یخنی میں پانچ منٹ کے لیے پکنے دیں گے سیکنڈ سٹیپ میں جو ہم چکن چلی سپائسی چکن چلی بنا رہی ہیں اس کے لیے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں ایک کلو ہم نے لینا ہے بون لیس چکن اور تقریباً ڈیڑھ انچ کی چکن کا پیس ہونا چاہیے اس میں نمک اور کالی میرش ہم نے ایڈ کیا ایک ایک اس میں ہم ایڈ کریں گے میدہ دو ٹیبل سپون سویا سوس دو ٹیبل سپون کون فلور سکس ٹیبل سپون کوانٹیٹی بلکل سیم ہونی چاہیے فلک بھڑکے نہیں ایڈ کرنا نورمل سے ہونے چاہیے سپون لسن پاوڈر آپ نے اس پر شامل کرنا ہے ون ٹی سپون ادھرک پاوڈر ون ٹی سپون اب اسے اچھی طرح میکس کر لیں اچھا جی یہ ہماری ویجیٹیبلز بھی جو ہم نے پکنے کے لئے رکھی تھی چکن کی یخنی میں یہ تقریباً سپون پین پین 100 گرام سپرنگ اونین جو ہم نے کاتا تھا تین میڈیم سائز کے فرائے کر لیں لائٹ سا اپنے فرائے کرنا ہے بلکل ڈارک براؤن نہیں کرنا اب اس میں جو ویجیٹیبلز جو ہم نے بوائل کی تھی سو جخنی میں وہ ہم ذرا ایک منٹ کے لئے ہائی فلیم پر اسے پکا لیں گے اب ہم اس میں فرنچ فرائے سے ایڈ کریں گے چکن جو ہم نے اسے پکا کے رکھ لیا تھا وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کی اچھی طرح سے مکسنگ کریں گے اس دوران جو آپ نے فلیم ہے وہ سلو رکھنی ہے اب نمک کالی میرچ اور چائنی سارٹ تینوں آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ون ٹی سپون ون ٹی بل سپون نمک کالی میرچ ون ٹی بل سپون چائنی سارٹ اور ہاف ٹی سپون نمک چاول جو کہ ہم نے بوائل کر کے پانی اس کا ڈرین کر کے سائٹ پر رکھے ہوئے تھے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اچھی طرح اس کی مکسنگ کر لیں گے اب اس میں سپرنگ اونین والا گرین پارٹ جو ہے دم میں اس کے اوپر پھلا دیں گے اب ہم اس کا دم دیں گے پندرہ منٹ کے لئے اچھا جی اب جو ہم نے چکن پر جو مسالے لگائے تھے مسالے لگانے کے بعد اب آپ نے فوق کی مدد سے cuts لگانے ہیں ان پیسیز پر چکن کے ان پیسیز پر cuts لگانے ہیں فوق کی مدد سے تاکہ مسالہ اچھی طرح اندر جذب ہو جائے اور flavor بھی بہت اچھا آئے گا جب ہم fry کریں گے تو بلکل juicy بنیں گے زیادہ hard نہیں بنیں گے بعض دفعہ fry کرنے سے یہ پائٹ سے سخت ہو جاتے ہیں اور اندر سے بھی dry رہتے ہیں یہ dry نہیں بنیں گے بہت soft soft juicy بنیں گے جیوز آپ نے اسے ایک گھنڈے کے لیے مرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیئے تھا oil آپ نے لینا ہے fry کرنے کے لیے چکن کو چکن جو کہ ایک گھنڈے کے لیے ہم نے مرینیٹ کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا ہم اسے fry کر لیں گے سب سے پہلے آپ نے ہائی فلیم پر اسے cook کرنا ہے دو منٹ کے لیے تاکہ یہ دوسرے کے ساتھ چھپکے نہیں separate رہیں پیسز ایک سے دو منٹ کے بعد آپ نے ان کی سائیڈ چینج کر دینی ہے اور جو فلیم ہے آپ نے میڈی سلو کر دینی ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ میں یہ پک جاتے ہیں اس سے زیادہ ٹائمنگ نہیں دیتے کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے پیس ہیں زیادہ دیر تک پکائیں گے تو یہ ڈرائے ہو جائیں گے اور اندر سے سخت ہو جائیں گے اور باہر سے بھی بہت زیادہ جل جائیں گے آپ نے لائٹس ہا انہیں فرائے کرنا ہے تقریباً میڈیم سائز کے اونینز ان کو آپ کاٹ لیں ہمیں آپ وائٹ پارٹ چاہیے ایک میڈیم سائز کا اونین اسے بھی رفلی آپ نے کاٹ لینا ہے اور چار ادھر شملا میرچ ٹکن فرائے ہو گیا اب اسے سپرٹ کر لیں گے میری ویڈیوز اچھی لگے تو پلیس لائک کیجئے گا اور اچھے اچھے کومنٹس میں بتائیں اگر آپ کو ریسیپی کی سمجھ نہ آئے تو میں آپ کو گائیڈ کروں گی اب باقی جو چھکے وہ بھی آپ فٹا فٹ سے فرائے کر لیں اب ایک پین لیں اور اس میں پچاس گرام بٹر ایڈ کریں اور اسے ملٹ ہونے دیں ساتھ ہی آپ نے اس میں ون ٹی سپون جنجر اور ہاف ٹی سپون گارلک فریش ہونا چاہیے اسے پیسا ہوا تھا میں نے اسے آپ نے ہلکا سا سوتے کر لینا ہے اور اس میں چار ہری مرچیں بریگ بری کارٹ کے ڈال لیں ساتھ ہی آپ نے اس میں اونینس اور کیپسکمز یہ بھی ڈال کے اسے پکانا ہے اور فلیم جو ہے نا آپ نے ہائی رکھنی ہے کنور چکن کیوب دو کنور چکن کیوب جو ہے آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے اور اس میں سویا سوس چیلی سوس ون ٹی بل سپون سویا سوس دو ٹی بل سپون ڈال کر اس کو مکس کر لینا ہے سرکہ بھی ون ٹی بل سپون اس میں ایڈ کرنا ہے آپ نے اس میں ون ٹی سپون سالٹ اور بلیک پیپر ون ٹی سپون ٹی بل سپون ٹی بل سپون اس ساری چیزیں ڈال کر آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے فلیم آپ نے ہائی رکھنی ہے اور کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آئے اس میں پچاس گرام سے زیادہ بٹر نہیں ایڈ کرنا کیونکہ ہمیں جسٹ اس کی شائننگ چاہیے کون فلور دو ٹی بل سپون کون فلور اور پونہ کپ پانی میں مکس کر کے ہم نے اس میں شامل کرنا ہے اچھی طرح اسے مکس کر لیں اور اسے تقریباً سلو فلیم پر پانچ منٹ کے لئے پکنے کے لئے رکھ دیں یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے سپائسی چکن چیلی ریڈی ہے بہت ہی مزیدار بنا ہے خشبو بہت زبدست آ رہی ہے اور ساتھ ہی ہماری یہ ویجیٹیبل رائز بھی ریڈی ہو چکے ہیں دعوت کے لئے بہت اچھا ہے یہ ویجیٹیبل رائز یا نان کے ساتھ سرف کریں پلین رائز کے ساتھ بھی اسے سرف کیا جا سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی